امید پاکستان ہوں میں ہوں روشن مستقبل امید پاکستان ہوں محترم صدر محفل مہمانہ نگرانی بازوک سامیر اور میرے ہمسفر دوستو السلام علیکم مجھے آج امید پاکستان پر لبکشائی کا کہا گیا ہے لیکن آج کے اس معاشرے میں کم ہی لوگ ہوگے جو مجھے کل کی امید یا امید پاکستان سمجھ رہے ہو کیونکہ مجھے تو آپ کا یہ معاشرہ اس دیس کے لئے امید نہیں بلکہ ناسور سمجھ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ آج سے اٹھا سٹھ سال پہلے دنیا کے نقشے پر ابرنے والے اس دیس میں بسنے والوں نے مجھے ہمیشہ اپنی پہچان سے محروم رکھا ہے آج میری پہچان سکول کے طالب علم کے نام سے نہیں بلکہ گندگی کے دیر پر رزق کے طالب کے طور پر ہے کیونکہ یہ میری کنزوری ہے اور میں مجبور ہوں محترم شراغہ میں آپ کے سامنے اکڑا ایک نن نفچہ ہوں شاید آپ سمجھتے ہوگے کہ میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں آپ سمجھ رہے ہو میں ظلمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میرے ذہن میں اندھیرہ ہوگا لیکن دلکل نہیں میرے ہاتھوں میں طاقت ہے اور میرے اس طاقت کو کلم کی ضرورت ہے جو مجھے اجالہ دے گا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالہ میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے ذہن میں اجالہ مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ذلمتوں کا پالا یاد رکھو یاد رکھو علم اجالے کی معنی ہے اور زمین والوں سے یہ کہہ کر سورج تلو ہوتا ہے کہ اجالے باندینے سے اجالے کم نہیں ہوتے اور انشاءاللہ یہ علم کی جو روشنہ ہے یہ گرگر میں پیلاوں گا یہ علم کی جو روشنہ ہے یہ گرگر میں پیلاوں گا تعلیم کا پرچم لہرہ کر میں سر سید بن جاؤں گا میں چاروں طرف لے جاؤں گا اقبال نے جو پیغام دیا میں چاروں طرف لے جاؤں گا اقبال نے جو پیغام دیا میں ہی وہ پرندہ ہوں جس کو اس نے شعباز کا نام دیا بہترم سامین اگر اپنے اس دیس کی امید کو سننا ہے تو ذرا غور سے سن لے میں بھی بچہ ہوں میرا بھی حق ہے کہ اپنے اس پیارے بدن کی کچھ خدمت کر سکو لیکن کلم و کتاب نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں پیلے ہوئے ظلمات میری راہ کی رکاوٹ بڑھ رہی ہے میں اجاری کا طلبگار ہوں لیکن اجاری کیسے حاصل کروں یہ سوال ہے جو آج میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کیونکہ مجھے موضوع بنا کر سیاستدان آپ کے اوپر طاقت پر ایوانوں میں پہن جاتے ہیں لیکن ایوانوں میں پہننے کے بعد بھی میرا مقام وہی گندگی کے ڈیر بھی ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں اور مجھے امید سمجھ کر میرے ہاتھ تام لے مجھے بھوصلہ دے میرے زخمی دل سے نکلنی باری آہ سنے کیونکہ میں وہ بچہ ہوں جس کے بارے میں آج سے چودہ صدیوں پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا کہ بچے جھنگت کے پھول ہیں میرے آنکھوں نے عشقہ سمندر حراست میں لیا ہوا ہے لیکن ملکی حالات اور مستقبل زمانت بن جاتی ہے آئے مجھے امید سمجھ کر میرے آنکھوں میں امید کی بنی ہوئی لکیرو کو سمجھے کیونکہ میں پر امید ہوں کہ میرے ہاتھوں کی طاقت کو اگر کلم سے نوازا جائے تو یہ امید حقیقت میں آپ کو خوشحال پاکستان کی حق کے نظر میں آئے گی اگر مجھے اپنے حق دیا گیا تو پھر سن لیں میں چوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے میں چوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے جتنے بھی لڑا کے لڑکے ہیں ان سب کو نیک بناؤں گا انشاءاللہ وسلم سب کو نیک بناؤں گا